اسلام علیکم مسلینیس ایکسرسائز نمبر ون سٹارٹ کرتے ہیں اس کا کوسچن نمبر ون ہے انسرکل دا کریکٹ اپشن ان دا فالوونگ تو فرسٹ پارٹ جو ہے اس کے اندر میں ادر اوپر لکھ دیتا ہوں یہ ہمارے پاس ہے کہ اے انٹو بی پلس سی مائنس ڈی یہ کس کی ایکول ہے اگر ہم یہ اے اندر ملٹیپلائی کریں گے تو اے ملٹیپلائی بی پلس اس طرح سے اے ملٹیپلائی ہوگا سی کے ساتھ تو اے سی اور اس طرح سے اے ڈی کے ساتھ بھی ملٹیپلائی ہو جائے گا تو اے ڈی اب ہم یہ دیکھتے ہیں یہ اپشن کہاں پر ہے اگر ہم یہ اے بی سی ڈی اپشن میں ہم دیکھیں گے تو یہ اپشن ہمیں کہاں پر نظر آئے گا یہ ہمیں نظر آئے گا بی میں اے بی ہے دیکھیں ہمارے پاس فرسٹ کیا ہے a b وہ یہاں پر ہمارے پاس موجود ہے پلس a c وہ یہاں پر موجود ہے اس کے بعد کیا ہے مائنس a d وہ بھی یہاں پر موجود ہے تو option b is the correct option second part ہمارے پاس ہے a power a power r multiply a power minus s divide a power s اس کو ہم یوں لگتے ہیں that is equal to a power r multiply a power minus s divided by a power s اگلے ہمیں step میں ہم یہ کرنے والے ہیں کہ جو power negative اس کو positive بنائیں گے تو ہم لکھیں گے a power r over a power s پہلے سے موجود ہے اور ایک یہ والا جو a power minus s ہے یہ بھی نیچے آ جائے گا یہ بھی a power s بن جائے گا تو یہ کس کی equal ہوگا تو a power r over a power اب یہ دونوں powers اپس میں plus ہو جائیں گے یعنی base same ہے a اور a power میں کیا ہے s اور s ان دونوں کو plus کریں گے تو کیا ہو جائے گا 2s تو a power 2s تو ہم یہ option دیکھیں گے کہ کہاں پر موجود ہے d option دیکھیں یہاں پر کیا ہے a power r over a power 2s so option d is the correct answer اب آتے ہیں third part کے اوپر third part میں ہمارے پاس ہے a b under the root اور لیکن یہاں پر n بھی لکھا ہو ہے تو nth root ہے تو ہمیں پتا ہے کہ جو number یہاں پر index میں لکھا ہوگا اس کو ہم view ریکھیں گے a b whole power اب یہاں پر n لکھا ہوا ہے تو power میکہ لکھیں گے one over n لکھیں گے تو a b whole power one over n تو یہاں پر ہم دیکھیں option کونسا ہے option d a b whole power one over n اب fourth part ہے which number is self multiplicative inverse self multiplicative inverse پہلا اب number ہے 3 3 کو اگر ہم 3 multiply کریں گے کیا آتا ہے 9 اس کا مطلب یہ self multiplicative نہیں ہے اس طرح سے minus 3 کو minus 3 کے ساتھ multiply کریں گے تو plus 9 آئے گا یہ بھی self multiplicative نہیں ہے اس طرح سے 0 کو 0 سے multiply کریں گے تو 0 ہی آتا ہے یہ بھی self multiplicative نہیں ہے اور minus 1 کو جب minus 1 کے ساتھ multiply کریں گے تو plus 1 آئے گا دیکھو یہ ہے ہمارے پاس correct option کہ minus 1 اور minus 1 کو multiply کیا multiplicative inverse multiplicative inverse کیا ہے negative کے ساتھ آگیا ہے تو یہ ہمارے پاس ہے option c fifth part if a is greater than 0 a greater than 0 کا مطلب a is positive جب a positive ہوگا then under the root a is تو یہ کیا ہوگا تو دیکھیں یہ ہو سکتا ہے کہ rational ہو یہ ہو سکتا ہے کہ irrational ہو یعنی دونوں possible ہے rational b possible ہے اور irrational b possible ہے تو اگر rational b ہو سکتا ہو اور rational number بھی ہو سکتا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ rational number اور دونوں یعنی union irrational number that is equal to real number تو it means ہمارا option آئے گا وہ کیا ہوگا option a is the correct answer کیونکہ اسے real number بھی آسکتا ریشنل number بھی آسکتا ہے اور irrational number بھی آسکتا ہے کیسے یہ میں آپ کو سمجھا دوں for example 4 ہے 4 is greater than 0 4 is positive number اور 4 جب اس کا ہم under root لیں گے تو کیا آتا ہے 2 تو یہ کیا number آگیا یہ ہمارے پاس آگیا rational number اس طرح سے اگر اس ایک جگہ میں 2 آسکتے ہیں تو دونوں کا جو مجموعہ یا union ہوتا ہے that is equal to real number اب solve کرتے ہیں 6th part if a plus b is equal to a then what is the value of b b کیا value ہوگی تو b یہ پر رہنے دیں b is equal to a اور یہ wala a ہم یہاں پر بیجیں گے تو minus answer ہوگا option d is the correct answer اب ہم آتے ہیں 7th part کے اوپر a dot b is equal to 1 what is the value of b b کی کی value ہو سکتی ہے تو اس کی value کیا ہو سکتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ b کا answer ہم نے find کرنا ہے تو b یہ پہ رہنے دیں b is equal اور یہ a divide ہو جائے گا b is equal to 1 over a تو کیا answer ہوگا option c is the correct answer اب ہم solve کرتے ہیں 8th part according to reflexive property y square minus 17 is equal to reflexive property یہ ہے a is equal to a b is equal to b تو اس کا مطلب یہ ہوا کی y square minus 17 will be equal to y square minus 17 so option c is the correct answer 9th part if a dot b is equal to a a dot b is equal to a یعنی a multiply a is equal to a تو اس کا مطلب یہ کیسے possible ہے اگر ہم اس b کے جگہ اگر میں one put کر دوں تو a multiply ہوگا one کے ساتھ کیا answer آئے گا a answer آ جائے گا اس کا مطلب یہ ہے b کیا ہو سکتی ہے one so option b is the correct answer if a dot b یعنی a multiply b is equal to one what b is called b اس کا کیا ہوگا multiplicative inverse of a additive inverse multiplicative identity self multiplicative inverse تو اگر آپ کو یہاں پر سمجھ نہیں آتا تو simple یہ ہے کہ اس کا مطلب additive inverse تو identity ہو نہیں سکتی اس طرح سے multiplicative identity بھی نہیں ہے اور self multiplicative بھی نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ multiplicative inverse ہے so option a is the correct answer commutative property does not hold with respect to with respect to addition تو hold کر سکتے دیکھیں 2 plus 3 کیا answer آتا ہے 5 3 plus 2 کیا answer آتا ہے 5 اس کا مطلب commutative property with respect to addition holds اگر ہم دیکھیں multiplication کے حساب سے 2 multiply 2 is equal to 6 3 multiply 2 is equal to 6 اس کا مطلب یہ بھی ٹھیک ہے تو اس کا مطلب both option a and b یہ کیا ہے یہ ٹھیک ہے لیکن does not کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ایک ہی option رہتا ہے option c اس کا مطلب with respect to subtraction does not hold miscellaneous exercise one اور question number two اب solve کرتے ہیں اور اس کی statement ہے represent each number on the number line تو سب سے پہلا question ہے پہلا part ہے minus five hole one over five اس کو ہم یوں لکھ سکتے ہیں minus five hole one over five اس کو ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں minus five باہر نہیں رکھیں تو یہ آجائے گا minus five اور یہ آجائے گا plus one over five تو minus five ہمیں نظر آرہا ہے اب ہم bracket ختم کریں گے تو یہ کیا ہوگا minus five ہوگا اور یہ کیا بن جائے گا minus one over five بن جائے اب آسانی کے لیے آپ کے پاس یہ number line ہے اس کے اوپر ہمیں number شور ہے zero zero سے left شیٹ پہ جا رہے تو minus one minus two minus three minus four minus five minus six اس طرح سے negative side پہ positive side پہ بھی لگ سکتے ہیں one two three four آگے لیکن ہم ہی کیونکہ negative number میں ہم interested ہے تو minus five تو minus five آپ کا آ آ رہا ہے یہ اب minus five کے بعد کیا ہے minus one over five ہے تو اس کا مطلب کہ five سے آگے چل کے five اور six کے درمیان ہم five parts بنائیں گے دیکھیں کس طرح ہم بنا رہے یہ one two three four five یہ five parts بن گئے ہیں تو اب ان five parts میں سے ہمیں کتنا چاہیے ایک ہی ہمارے پاس جو answer آئے گا وہ آئے five minus five کے بعد یہ آئے گا یہ والا میں ادھر میں شو کر دیتا ہوں یہ minus one over five تو five یہ whole number آپ کو نظر آ رہے اور اس کے بعد minus one over five جو red line میں شو کر دی تو overall یہ ہمارے پاس کیا number ہوگا minus five whole one over five یہ ہم نے number line کے اوپر represent کر لیا اب اگلا دیکھیں سمجھا جائے گی this is equal to 17 over 3 اب اس کو لکھیں گے 17 divided by 3 تو یہ آئے گا 3 5 15 minus کریں گے تو کیا آ جائے گا 2 اس کا مطلب is 17 over 3 کو لکھ سکتے ہیں 5 whole 2 over 3 positive number ہے اب یہاں پر ہم show کر دیتے ہیں یہ ہمارا آئے گا let's say یہاں پر 0 ہے positive number میں ہم interested ہے 1 2 3 4 5 number خود شامل نہیں ہے تو اس وجہ سے 4 کے اوپر میں خالی سرکر empty circle draw کیا ہے اس طرح سے negative ولي side پر دیں کہ minus 2 یہاں پر بھی ایک خالی circle میں draw کروں گا اب ان دونوں کی بیچ میں line draw کروں گا کیونکہ یہاں سے لے minus 2 سے 4 تک یہ سارے number included ہے 4th part x greater than equal to greater than equal to 6 اب اس کو ہم کیسے کریں گے let's ہمارے پاس یہ 0 ہے یہ بھی positive number ہے 1 2 3 4 5 6 7 اور 8 اس طرح سے ہم number اس طرح negative والے سارٹ پہ بھی لے سکتے ہیں minus 1 minus 2 لیکن ہم positive number میں entrusted ہیں اب کیونکہ ہمیں کیا چاہیے x greater than equal to 6 6 خود شامل ہے تو اس کا مطب 6 کے اوپر ہم پورا solid circle بنانا ہے اور اس کے بعد ہم نے greater ہے تو اس کا مطب right کی طرف ہم نے ایک arrow show کرنی ہے تو یہ ہمارا answer آجائے گا miscellaneous exercise number one اور اس کا question number 3 solve کرتے ہیں write each exponential expression as equivalent radical expression and simplify if possible تو ہمیں given ہے exponential expression اور اس exponential expression کو ہم نے convert کرنا ہے radical expression میں radical expression میں ایک چیز پہلے سے یاد رکھیں کہ جس طرح کوئی بھی number ہو let's say x ہے اور اس کے اوپر میں یہ radical sign ڈالتا ہوں تو اگر یہ radical sign میں ختم کروں گا تو x کی power یہ 1 over 2 کی equal ہوگا اس طرح سے اگر x اور اس کے اوپر ہم یہاں پر 5 لگا دیتے ہیں تو یہ index آپ کو 5 نظر آ رہا ہے تو اب جب ہم اس کو power میں لے جائیں گے تو اس کو لکھیں x power 1 over 5 اس کا مطلب یہ ہے کہ جو index میں ہوگا وہ number اس کی power کی fraction میں وہ number چلا جاتا ہے it means کہ اگر ہمارے پاس کوئی ایسا number ہو جس طرح کی power میں کیا ہو fraction 1 over 5 1 over 3 تو اس کو ہم reverse لے کے جا سکتے ہیں وہ ہی جو نیچے والا number جس یہاں پر 5 ہے وہ یہاں پر index میں چلا جاتا ہے تو اب اس چیز کو دیکھتے ہوئے first part کو ہم دیکھتے ہیں minus 2 power 4 اور یہ 5 آپ کو 4 over 5 کو ہم لکھ سکتے ہیں 4 multiply 1 over 5 تو اس وجہ سے 1 over 5 الگ کیا اب آپ کو نظر آ رہے ہے کہ 5 جو ہے 1 over 5 اور یہ جو نیچے والا 5 ہے اس کو index میں لے کے جائیں گے تو اب اس کو لکھ سکیں گے minus 2 power 4 radical sign ڈال اور یہ 5 کہاں پر آ جائے گا یہ index میں آ جائے گا یہ ہمارا answer ہے اس کے علاوہ بھی آپ یہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو minus 2 power 4 ہے تو minus 2 power 4 کا مطلب minus 2 multiply minus 2 multiply minus 2 multiply minus 2 minus 2 minus 2 multiply کریں plus 4 آئے اور اس simplified answer جو ہو سکتا ہے وہ یہ 16 power 16 اور radical sign اور یہاں پر کیا آ جائے گا 5 تو یہ ہمارے first part simplified answer ہے اب question number 3 کا second part اس کو radical sign کی form میں لگتے ہیں تو یہاں پر ہے minus 27 اب کیونکہ whole power 1 over 3 ہے اب یہ 3 جو ہے وہ fraction میں نیچے ہیں denominator میں ہے تو یہ index میں چلا جائے radical sign کے ہم اس کو لگ سکھیں گے اس طریقے سے radical sign ڈال کے وہ جو نیچھ 3 لکھا ہوا تو ہم یہ پر لگ دیں گے تو اس کا مطبع یہ ہمارا simplified answer ہے یا اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے simplified answer ہے اب question number 3 کا third part ہے اس کو ہم لکھ سکتے ہیں یہ تقریبا ہمارے پاس یہ radical sign کے form میں لکھا ہوا ہے ہم اس طرح کر سکتے ہیں یہ power whole power 4 ہے 16 power 4 کو یہاں پر ڈال دیں اور radical sign وہ اوپر ڈال دیں تو یہ ہمارے پاس solve کیا ہوگا کہ 16 whole power 4 ہے اور radical sign ہے وہ under root ہے 1 over 2 اور یہاں پر انہوں نے cutting کی ہوگی 2 2 0 4 اور اس سے 16 power 2 which is equal to 256 کسی نے ایسی بھی solve کیا ہوگا لیکن question ہمیں کیا کہتا ہے کہ جو بھی آپ کے پاس expression ہے exponential اس کو convert کر radical sign میں لیکن جو 256 ہے radical sign میں نہیں ہے تو لہذا ہمارا یہ answer ہے یہ ok ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اب question number 3 4th part یہ بھی اگر آپ دیکھیں already radical sign میں ہیں تو ہم اس طریقے سے لگ سکتے ہیں minus 8 اب یہ جو 9 ہے یہ میں اندر کر دیتا ہوں اور یہ radical sign ہے یہ میں باہر لگا دیتا ہوں اب مزید جو ہم اس کو simplify کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ radical sign اپنی جگہ پہ لگ دیتے ہیں اب minus 8 کو لیے ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو یوں لکھ دیں یہ minus 9 یعنی آپ minus 2 کو لکھ سکتے ہیں minus 2 power 3 جو power 9 ہے یہ minus 1 اپنی جگہ پہ کر دیں 9 اور 2 power 3 الگ 9 لگ دیں تو minus 1 power 9 سے minus 1 ہی آتا ہے تو اس وجہ سے میں لگا دیا اور 2 power 3 یہاں پر 9 اور 3 multiply ہو جائیں گے تو اس کے power بن جائے 2 power 27 تو یہ simplified answer ہو سکتا ہے اس کے علاوہ مزید simplified answer نہیں ہو سکتا تو minus 2 power 27 اور radical sign اور index میں 3 ہے یعنی cube root اب question number 3 کا 5th part ہے اس question میں مسئلہ زیادہ ہے تو وہ کیا ہے کہ powers کو ہم اپس میں multiply کریں یہ 5 0 کے ساتھ multiply ہوگا تو یہ آجائے x power minus 6 multiply x power 0 یعنی 0 اور 5 multiply ہوگے تو 0 آجائے گا x power 0 1 کی equal ہوتا ہے multiply x power minus 6 تو آپ کا انصر آجاتا ہے x power minus 6 کیونکہ ہم نے radical sign میں لکھنا ہے تو اس question کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کو convert کر سکھے radical sign میں یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ book کے اندر کوئی مسئلہ ہے question کے اندر کیونکہ ہم convert نہیں use the properties of exponents to simplify each of the following تو first part پہلے solve کرتے ہیں اور اس کو میں دو method سے solve کراتا ہوں دونوں method ٹھیک ہے جو بھی آپ کو اچھا لگ ہے اس سے آپ solve کر سکتے ہیں تو اس کو لکھیں گے minus 2 power 3 multiply minus 2 power minus 4 plus 1 ہم نے اس کو کیوں لکھا یہ میں آپ بتانے لگا ہوں اور نیچے کیا ہے minus 2 power minus 3 اب یہاں پر دیکھیں یہاں پر minus 2 ہے اور یہاں پر بھی minus 2 ہے اس کی power کیا ہے minus 4 اور اس کے power کیا ہے نہیں لکھا ہوا تو یہ 1 ہے تو اس کا مطلب ہم نے ایک rule پڑا ہے کہ اگر bases same ہو for example x power a multiply x power b تو اس کا مطلب یہ ہے کہ x اور x base ہے یہ دونوں same ہے اور power میں a b دونوں کو کیا کریں گے پلس کریں گے تو یہ rule ہم نے پڑا ہے یہ property ہم پڑی ہے کہ اگر bases same ہو تو power کو کیا کریں گے پلس کریں گے تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہم نظر آ رہے ہیں کہ یہاں پر base میں کیا ہے minus 2 اور power میں minus 4 ہے اور 1 ہے تو ان کی powers کو کیا کریں پلس کریں تو minus 4 plus 1 تب ہم نے لگ دیا ہے اب اس کو لکھتے ہیں minus 2 power 3 multiply minus 2 power پلس 1 ہے اس کو لکھیں گے تو کیا آ جائے گا minus 3 آ جائے گا over minus 2 power minus 3 اب یہاں پر آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ یہ دونوں سیم ہیں یہ والا جو فیکٹر ہے اور یہ والا فیکٹر ہے یہ دونوں کیا ہے سیم ہے تو ان دونوں کو کیا کر سکتے ہیں تو یہ پورا فیکٹر ہے اور یہ پورا فیکٹر آپ اس میں cancel out ہو جائیں ہمارے پاس کیا رہ جائے گا minus 2 power 3 تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں minus 2 power 3 رہ جائے جاتے جاتے ہیں جو power میں ہے اس کا sign change ہو جائے گا اب یہ سب آپ کو minus 2 نظر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چار جو factors ہیں ان کا base same ہے وہ اور ان سب کو اس طرح سے لکھ دیں آپ کو answer مل جائے گا تو اس طرح سے minus 2 power 3 ہے تو اس ہی کے 2 power 3 over 4 اور نیچے 2 power 1 over 2 تو ان سب کو اوپر ہی لکھ دیتا ہوں یعنی یوں آ جائے 2 power 1 over 2 multiply 2 power 3 over 4 اب یہ نیچے والا جو میں اوپر لے کے آوں گا تو یہ 2 power minus 1 over 2 multiply یہ لکھیں گے اب یہاں پر 3 power 1 3 power 3 over 2 3 power minus 1 over 2 اب یہ میں لکھوں گا یہاں پر تو یہ آ جائے گا 3 power 1 multiply 3 power 3 over 2 multiply 3 power اب یہ نیچے والا minus 1 over 2 بن جائے گا اب یہاں پر یہاں سے لے کہ یہ بیس سیم ہے یعنی 2 ہے اور یہاں سے لے کہ یہاں تک base سیم ہے کیا ہے base یہاں پر 3 ہے ہم اس کو لکھتے ہیں 2 power 1 over 2 plus 3 over 4 minus 1 over 2 multiply اب یہاں پر دیکھیں 3 power 1 plus 3 over 2 plus 1 over 2 تو یہاں پر plus 1 over 2 minus 1 over 2 cancel out ہو جائیں گے تو یہ آ جائے گا 2 power 3 over 4 multiply 3 power اب یہاں پر جو power میں ہے اس کا ہم LCM لیں گے تو LCM جب 2 ہوگا تو اس 1 کی نیچی کچھ بھی نہیں ہے تو اس کو ہم 2 سے multiply کریں گے اور اوپر بھی 2 سے multiply کریں گے تو یہ آ جائے گا 2 یہاں پر کیونکہ LCM 2 ہے تو ادھر بھی نیچی 2 ہے تو اوپر 3 ایسے ہی آئے گا اور اس طرح یہاں پر بھی کیونکہ LCM 2 ہے تو اوپر 1 ایسے ہی آ جائے گا اب یہ آ جائے 2 power 3 over 4 multiply 3 power ان سب کو کیا کریں گے پلس کر دیں گے تو یہاں پر اس کی cutting ہوگی 2 3 6 تو اب ہمارے پاس یہ آ جائے گا 2 power 3 over 4 multiplied by 3 power 3 اب یہ آ جائے گا 3 power 3 جو ہے 27 کی equal ہے یعنی 3 multiply 3 multiply 3 اور اس طریقے سے یہ 2 power 3 over 4 کو 1 over 4 میں لگ دیتا ہوں اور یہ اس کو ہم یو بھی لگ سکتے ہیں 2 power 3 8 کی equal ہے اور یہ power 1 over 4 ہے اس کو radical sign میں convert کر دیتے ہیں تو یہ 4 index میں آ جائے گا multiplied 2 power 3 over 4 multiplied by 27 7 تو یہ بھی ہمارا answer ہو سکتا ہے تو یہ possible اور simplified answers ہیں chapter number 1 کی miscellaneous exercise number 1 solve کر رہے ہیں اور اس کا question number 5 solve کرتے ہیں determine whether each statement is true or false if the statement is false then give an example of a number that shows the statement is true first part ہم لیتے ہیں every rational number is an integer کہ ہر rational number کیا ہے integer ہے کیا یہ true ہے کہ false ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ rational number کیا ہوتا ہے تو rational number جو already پڑھوی چکے ہیں وہ کیا ہے وہ number جس کو p over q کی فارم میں لکھا جا سکیں اس کا مطلب کیا ہے کہ اوپر والا جو number ہے یعنی numerator میں جو p ہے یہ بھی integer ہو اور denominator میں یہاں پر q ہے یہ بھی integer ہو یعنی اوپر بھی integer ہو اور نیچے بھی integer ہو تو اس کو rational number کہتے ہیں for example میں لکھتا ہوں 2 over 3 تو 2 over 3 کیا یہ rational ہے کہ نہیں ہے سب سے پہلے 2 کو دیکھیں 2 کیا ہے 2 integer ہے integer کیا ہوتا ہے پورا پورا number ہوتا ہے یعنی points میں نہیں ہوتا 2.1 2.5 2.01 اس طرح کوئی number نہیں ہے برکہ پورا پورا number ہے 2 اور اس طرح سے 3 بھی ایک پورا پورا number ہے تو اب ہم statement کی طرف چلتے ہیں کیا ہر rational number integer ہے no کیوں کیونکہ 2 over 3 اب بھی ہم نے دیکھا کہ 2 الگ سے integer تو ہے اور 3 الگ سے integer ہے لیکن overall پورا 2 over 3 یہ number ہے کیا یہ integer ہے کہ نہیں ہے تو یہ integer نہیں ہے کیونکہ integer کیا پورا number ہوتا ہے تو 2 الگ سے ٹھیک ہے integer ہے 3 الگ سے integer ہے لیکن جب دونوں کو ملائیں گے 2 over 3 تو یہ integer نہیں ہے rational number تو ہے لیکن integer نہیں ہے جو پہلا part ہے every rational number is an integer تو یہ false ہے اب ہم b part کو لیتے ہیں every real number is irrational سب سے پہلے ایک concept کو سمجھیں میں ذرا نیچے لکھ لیتا ہوں کہ ہر ایک جو real number ہے اس کے اندر rational number بھی ہوتے ہیں اور irrational number بھی ہوتے ہیں مطبع اگر میں اس کو لکھنا چاہوں کہ ہر real number جو ہے that is the combination of rational numbers and irrational numbers rational اور irrational کو ملا کے وہ کیا بنتا ہے real number بنتا ہے اس کا مطبع یہ ہے کہ ہر rational number جو ہے ہر rational number real ہوتا ہے اور ہر irrational number بھی real ہوتا ہے لیکن اگر ہم یوں کہیں کہ کیا ہر real number rational ہوتا ہے نہیں ہر real number rational نہیں ہوتا کیونکہ real number irrational بھی ہوتا ہے تو اس وجہ سے اگر آپ اس بی پارٹ کو دیکھیں کہ every real number is irrational so to her real number irrational نہیں ہوتا کوئی rational بھی ہوتا ہے تو لہٰذا یہ کیا ہے false ہے اب آتے ہیں c part کے اوپر every irrational number is a real number جس طرح میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ہر irrational number کیا ہوتا ہے real ہوتا ہے یہ بات true ہے یہاں پر میرے آپ کو بتا ہے کہ ہر irrational number کیا ہوتا ہے real ہی ہوتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں every irrational number is a real number تو یہ کیا ہے یہ true ہے اب ہم آتے ہیں d part کے اوپر every integer is a rational number اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ہر integer جو ہے for example two integer ہے five integer ہے nine integer ہے fifteen integer ہے یعنی point کے بغیر جو ہم لکھیں گے یہ guarantee ہے کہ یہ کیا ہے integer ہے تو ہر integer کو جس طرح میں نے two لکھا ہوا ہے اس کو ہم لکھ سکتے ہیں two over one five کو لکھ سکتے five four one تو اس کی نیچے one ہوتا ہے لیکن لکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی اب rational number کی کیا definition ہے کہ جب ہم p over q کی form میں لکھ سکتے اوپر والا بھی integer ہو نیچے والا بھی integer ہو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ two integer ہے اور one بھی integer ہے اس طرح اور نیچے والا integer ہے تو ہر ایک example میں آپ کو کیا نظر آ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے اوپر بھی integer ہے نیچے بھی integer ہے تو ہر ایک کیا ہے جب p or q کے form میں لکھ سکیں تو اس کو ہم کہتے rational number اس کا مطلب two rational ہے five بھی rational nine بھی rational ہے fifteen بھی rational ہے it means کہ ہر integer جو ہے وہ rational ہی ہوتا ہے so جو ہمارا d part ہے یہ true ہے کہ ہر integer کیا ہے وہ rational ہوتا ہے اب آتے ہیں c part e part کی اوپر every real number is either rational number or irrational number کہ ہر real number یا تو rational ہوگا یا irrational ہوگا یہی میں نے آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر real number کیا ہوتا ہے کہ combination of rational number اور irrational number تو ہر real number یا تو rational ہوگا یا irrational ہوگا تو یہ بات بھی true ہے so this is true امید ہے کہ آپ کو یہ exercise یہ والا question اور یہ پورا chapter آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا